مسیح خداون کے مبارک اور جلالی نام میں یہ خاکسار خادم آج پھر بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آدھا بجالاتا ہے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون ہوں خداوند کریم کا جنہوں نے مجھے یہ خوبصورت موقع فرہم کیا کہ یک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں اور ایک اور اہم ترین موضوع پر بات کرنے والا ہو سکوں ہم چند ہفتوں سے کچھ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اور آج بھی ایک اور سوال ہمارے سامنے ہے سوال کرنے والے صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو عیسائی لوگ ہیں وہ آن حضرت پر یا قرآن حکیم پر ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ آپ کا ذکر قطب سابقہ میں آروریڈی موجود ہے اور وہ کچھ حوالہ جات بھی دیتے ہیں اپنے اس پائنٹ کو پکا کرنے کے لیے شکریہ بھائی آپ کے اس سوال کے لیے جواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے بھائی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں مسیحی لوگ بستے ہیں وہ آن حضرت کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اگر سچے اور حقیقی مسیحی ہے تو وہ کوئی ایسی بات آپ کی ذات کے بارے میں ایون اسلام مذہب کے بارے میں یا آپ کی مقدس کتاب کے برخلاف کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے آپ کی دل آزاری ہو اور نمبر دو اگر دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کارٹونز بنائے یا کچھ ایسی حرکات کی ہیں جو معاشرتی اعتبار سے بھی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہیں ہم بھی ان کی کاوشوں کو کنڈیمن کرتے ہیں ہم کبھی کسی ایسے کام کرنے والے کو داد نہیں دیں گے جو غلط ہے وہ غلط ہے اس لیے آج اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے آپ کے دین کے لیے آپ کی کتاب کے لیے اور نبی کریم کے لیے جیسے آپ ان سے مخاطب ہوتے ہیں عزت ہے اور ایک مقام ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ نے اس سوال میں یہ پوچھا کہ کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے جبکہ ان کا ذکر کتب سابقہ میں آر ریڈی موجود ہے حوالہ جات تو چند ایک ہیں جو آپ نے تو نہیں لیکن اس سوال کے جواب میں بات کرتے ہوئے ان لوگوں کے دیے گئے چند ریفرنسز میں سے صرف دو کا ذکر کروں گا جو اس بات کو کرتے ہوئے ان دو ریفرنسز کو پیش کرتے ہیں ایک اہد عتیق میں سے جس پر بات کروں گا اور ایک اہد جدید میں سے جس پر میں اتنی بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ ابواب ہیں اور وہ تین ابواب ہیں میں تین ابواب تو ابھی پڑوں گا تو ٹائم اسی میں لگ جائے گا پہلا حوالہ اہد عتیق میں سے استثناء کی کتاب جو تورات کی کتب میں سے ایک ہے اس کا اٹھارہ باب اور اس کی پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اور ایون اس کے بعد کی بھی آیات ہیں لیکن میں اٹھارہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں جو پیش کی جاتی ہے کہ یہ ہے نبی کریم کا ذکر تورات کی کتاب میں اور جب ذکر ہے تو پھر آپ کو ماننا چاہیے اچھا تو جس آیت میں آپ نے کہا کہ ذکر ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا ہے میں اس آیت کو آپ کے لیے تلاوت کیے دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ شاید سنی سنائی بات کر رہے ہیں لیکن آج میری بھی سن لیجیے بات ہو رہی ہے بہتر ہوگا چودہ آیت سے تلاوت کروں کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں پر تجھ کو خداون تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا اور آیت اٹھارہ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا ٹھیک ہے یہی حوالہ تھا جو بہت سارے ہمارے مسلمان دوست اس حوالے کو پیش کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے خود اس حوالے کو تلاوت کیا تو خداون کا شکر ہو لیکن اگر سنی سنائی بات کے تحت یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں تو یہ دیانت داری نہیں ہوگی اس آیت کے مطابق یوں کہا گیا کہ ایک نبی برپا کروں گا جو تیرے بھائیوں میں سے ہوگا اور موسیٰ کی ماند ہوگا اور میں اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں اس کو کہوں گا ایک نبی کی یہاں پر دیفینیشن بھی بیان کی گئی خدا اپنے کلام کو اس کے موں میں ڈالتا ہے اور جو وہ کہتا ہے خدا ہی کی بات کہتا اور دوسروں تک پہنچاتا ہے یہ جنرل دیفینیشن یا وضاحت یا توزی میں کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نبی دوسرے لفظوں میں وہ ہے جو نبوت کرے خدا کی طرف سے ملے ہوئے میسج یا پیغام کو جس قوم جس شخص اور جس امت کے لیے وہ پیغام دیا گیا اس پیغام کو اس شخص اس قوم اور اس امت تک پہنچائے اور آج کے دور میں میرے پاس اور آپ کے پاس خداوند کریم نے یہ ایک مکمل نبوتی کلام ہمارے ہاتھوں میں دے دیا اس کی جا بجا آیات میں لکھا ہوا ہے اس نبوت کے کلام کی باتوں کو یہ نبوت کا کلام یہ نبوت ہے بارہا بار کہا گیا اور یہ جو نبوت کا کلام ہے یہ ادھورہ نہیں ہے انکمپلیٹ نہیں ہے یہ مکمل مقاشفہ ہے خدا کی مرضی کا بنیل انسان کے لیے اور جب خدا نے اس نبوتی کلام کو پاک روح کی تحریک سے لکھوا کر ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گویا اپنی مرضی اپنے مقدسین کے ذریعہ سے ہم پر ظاہر کر دی تو اس کے بعد کوئی اور بات خدا کے پاس رہ نہیں گئی تھی جو اس میں بیان کرنے سے بھول گیا ہو اور وہ بعد میں کسی اور شخص کے ذریعہ سے اس بات کو ہم تک پہنچا رہا ہو کہ یہ بات بھول گیا تھا یہ اب میں پہنچا رہا ہوں اور یاد کیجئے جب میں نبی کی بات کرتا ہوں تو آپ اس کو صرف اپنی بات نہیں سمجھئے گا کہ میں صرف آن حضرت کی بات کرتا ہوں نہیں 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 میری ریسپیکٹ ہے ان کے دل میں یعنی میرے دل میں ان کے لیے ریسپیکٹ ہے اور نمبر دو بہت سارے انبیاء آتے رہے اپنے آپ کو نبی کہتے رہے مسیح کہتے رہے اور آج بھی ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی ایک شخصیت کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے تو ایک نبی کا جو کرائٹیریا ہے یعنی جو ان کی اصاف میں سے ایک صفت ہے وہ یہ خدا اپنے کلام کو ان میں موں میں ڈالتا ہے ان کے موں میں ڈالتا ہے اور خاص قوم یا امت یا کسی خاص شخص تک ان کو پہنچاتا ہے تاکہ وہ جائیں اور اس پیغام کو ان تک پہنچائیں سہائف الانبیاء میں جتنے بھی نبی آئے چونکہ یہ مقاشفہ یعنی بائبل مقدس ابھی تک تحریری صورت میں مکمل نہیں تھی یہ نبوتی کلام کتابی صورت میں ابھی تک مرتب نہیں ہوا تھا اور یہاوہ خدا اپنے انبیاء کو قوموں اور امتوں کے پاس بنی اسرائیل کے پاس بھی بھیجتے رہے کہ وہ جائیں اور ان کو راہ راست پر لائیں یہ محبت تھی خدا کی کہ نینوہ جیسے لوگ جو اپنے دائیں اور بائیں میں تمیز نہیں کر سکتے تھے خدا اپنے بندہ یونہ جن کو آپ یونس کہتے ہیں ان کو بھیجا تا کہ ان لوگوں میں جا کر توبہ کی منادی کریں اور وہ رب کی طرف فرجو لائیں یونہ کو پروردگار نے کلام دیا اور پروردگار کی طرف سے ہو کر ہی اہل نینوہ سے جا کر کلام کیا اور وہ نبی اصل میں رب کے ہاتھ میں ایک اوزار ہوتا ہے اور رب خود اس شخص کو اپنی مرضی کو بجالانے کے لیے استعمال اور خرچ کرتا ہے تو یہ آیت جو استثناء 18 کی پندرہ اور 18 تلاوت کی گئی ہے ان آیات میں یہ لکھا ہے کہ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپاک کروں گا اب تیرے بھائیوں میں سے سکیام اراد ہے تیرے بھائیوں میں سے یہ جو لفظ تیرا ہے آپ خواہ و بزرگ موسیٰ کی طرف اشارہ کرے یا پوری قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرے یہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا ان دونوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے موسیٰ بھی اسرائیلی تھے اور قوم تو اسرائیل کہلائی ہی کہلائی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو نبی جس کو میں برپا کروں گا وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا یعنی اس کے خون میں اسرائیل کے خدا کی غیرت دوڑ رہی ہوگی اسرائیلی ہوگا اور بایدھوے سورہ انقبوت انتیسویں نمبر سورت اور اس کی ستائیس آیت کو اگر دیکھا جائے تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ویسے بھی بہت سی خوبصورت باتیں قرآن حکیم میں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں اور وہ یہ کہ نبوت اور پیغمبری اور کتاب ابراہم سے ازحاق اور پھر یاکوب کو ملی ہے ابراہم سے ازحاق اور یاکوب مراد یہ ہے کہ جس کسی نبی نے آنا تھا اس کو ابراہم سے ازحاق ابراہم سے اسماعیل نہیں ابراہم سے ازحاق اور یاکوب کی نسل پشت سے ہو کر آنا تھا اور نبی جتنے بھی آئے سچے نبیوں کی بات کر رہا ہوں وہ تمام کے تمام اسرائیلیوں میں سے ہی آئے ہیں اس بات کو غور سے سنیے گا اور انقبوت کی یہ آیت بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اسرائیلیوں میں سے ہی ہوگا اور نبی ہوں گے کتاب بھی نبوت بھی اور پیغمبری بھی تو جتنے بھی انبیاء قوم بنی اسرائیل میں سے ہیں ہم ان کی عزت ان کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں مقام رکھتے ہیں اور ان میں سے بوتیروں کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے اور کہا گیا ان آیات میں ایک تو وہ اسرائیل میں سے ہوگا اور ان کے پاس ہی آئے گا اور انہی کے لیے ہوگا اپنے بھائیوں میں سے تیرے بھائیوں میں سے ہی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں اپنا کلام اس میں ڈالوں گا اور وہ اپنے میرا کلام جو میں اس کے موں میں ڈالوں گا وہ لوگوں تک پہنچائے گا تو یہاں ایک 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 نبی جس کا یہاں پر ذکر ہے جس کو آپ آن حضرت پر فیت کر رہے ہیں میں نے پہلے کہا میرے دل میں ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے اور صرف میرے ہی نہیں بلکہ اہل کلیسہ کے دل میں ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے میری بات کو نگٹیو خدارہ نہیں لیجئے گا لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ جس نبی کا یہاں پر ذکر ہے وہ نبوت کرتا ہو اور نبوت بھی وہ جو نئی بات ہو خدا اس کے موں میں ڈالے اور وہ قوموں اور امتوں تک لے کر جائے لیکن وہ نبوت ایسی ہو جو باقی نبیوں کی نبوت اور ان کی تعلیم سے تیلی ہو رہی ہو کنٹرڈکشن نہ ہو اس میں تضاد نہ ہو یہ اہم ترین بات ہے جو یہاں ہمیں نظر آتی ہے اور چونکہ یہ نبوت کا کلام جب مکمل ہو گیا ساری نبوت کی بات خدا کی سارے دل کی بات اس نے اپنے نبیوں میں ڈال دی اور اب یہ نبوت کی فل بک میرے پاس چاہے تو آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہے آپ میں سے کچھ کے پاس آر ریڈی ہے اب مزید خدا نے کوئی پیچھے نہیں چھوڑا تھا کہ جس بات کو ہم آج کہیں کہ یہ نبوت درست ہے اور یہ صحیح ہے ورنہ ہمارے لیے اس کتاب کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی ہم اس کو پھر ایک طرف چھوڑ دیں گے ایسی بات ہرگیز نہیں ہے اگر آپ آن حضرت کی بابت یہ بات کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے بلکہ میں مسیحی لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہوں گا کیونکہ وہاں بھی بہت سارے اس وقت ناظرین سن رہے ہیں کہ اگر یہوہ خدا نے آن حضرت کے موں میں اپنا کلام ڈالا اور وہ کلام ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے دوسری بات ایک تو یہ کہ یہوہ نے ان کی زبان میں ان کے موں میں اپنا کلام ڈالا اور نمبر دو ان کی باتیں ان کی تعلیم ان کی نبوت پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ ٹیلی ہو رہی ہے کنٹرڈکشن نہیں ہے اور نمبر تین وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں خدا کی طرف سے اور خدا کی مرضی سے لوگوں کے لیے قوموں کے لیے اور پھر اگر آپ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے ہیں پھر تو یہ باتیں ان پر فیٹ آ سکتی ہے آپ زبردستی یہ باتیں ان پر فیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے کیونکہ آپ تو یہودیوں اور اسرائیلیوں کو آپ سب تو نہیں لیکن وہ بھائی جو ہیں وہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں یہودیوں کو اور اسرائیلیوں کو اور اگر ایسے ہی ہے تو نبی کریم ان میں سے کیسے آئے ہے ذرا سوچ یہ گا بات ایمان لانے کی اور قبول کرنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ کیا وہ یہوہ خدا نے ان سے کلام کیا نمبر ون اور نمبر دو کیا وہ اسرائیلیوں میں سے تھے سوچ یہ گا اور نمبر تین کیا آپ نے کوئی ایسی نبوت کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی کسی نبی نے ویسی نبوت نہیں کی اور نمبر چار جو کچھ آپ نے کہا کہ آپ پہلے والے انبیاء کی باتوں کے ساتھ نبوت وں کے ساتھ وہ باتیں ٹیلی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ان پر سوچ نہ ہے اور پھر جو سورہ انقبوت انتیس کی ستائیس کی میں نے بات کی ہے کہ نبوت اور پغمبری اور کتاب ابراہم سے ازہا کر یاکوب اور اولاد یاکوب کو ملی کیا آپ وہاں پر فٹ آتے ہیں اگر یہ باتیں ان پر فٹ آتی ہے پھر تو زبردست بات ہے اور اگر یہ باتیں فٹ نہیں آتی تو پہلے فٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس طرح کا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں اب آپ پوچھیں گے تو پھر یہ نبی کون ہے بھائی بات یہ ہے کہ انبیاء تو بنی اسرائیل میں سے آتے ہی رہے ہیں لیکن میں اس بات کو آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا واضح کرنے کے لیے کلیر کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ خدا یسو المسی نبی تو وہ تھے ہی لیکن وہ صرف نبی نہیں تھے آپ نے ان کو نبی اور پیغمبر کے طور پر قبول کیا ہے لیکن میرے لیے وہ صرف نبی یا رسول نہیں تھے میرے لیے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر بات تھی لیکن ابھی آپ بالغ نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ پائیں اس کو سمجھ نے کے لیے آپ کو سنبلغت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تا کہ آپ آگے بنیں اور ان باتوں کو بہتر طور پر سمجھ پائیں ورنہ یہ باتیں آپ کی دوسرا حوالہ مقدس یوہنہ کی مارفت لکھی گئے انجیل چودہ پندرہ سولہ ابواب کی بات ہو رہی ہے جہاں پر مسی خداون اپنے شاگردوس کو جن کو آسانی میں سمجھانے کے لیے کہوں گا آپ کے جو ہواری تھے یعنی مسی خداون کے ان سے آپ نے بات کی اور آپ نے کہا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں اور آپ نے کہا مددگار یعنی روح القدس یہ پاک روح کی بات ہے آپ تو پاک روح جبرائیل کو کہتے ہیں اور اگر یہ پاک روح عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے میں اس کی جوتی کے تسمیں کھولنے کے لائق نہیں ہوں اور پھر جب میں نے پوچھا آن یہ کہاں لکھا ہے تا کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو اور میں دوسرے لوگوں کو بھی مسیحی لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکوں اور اس نے جب حوالہ نکالا بڑی مشکل سے اور وہ بھی کافی عرصے کے بعد تو وہ حوالہ حضرت یوہنہ یہیہ کے بارے میں تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا پیش رو کے طور پر مسیح یسو کے پیش رو تھے وہ اور انہوں نے یہ کہا تھا میرے بعد ایک آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتی کے تسمع کھولنے کے لائق نہیں میں تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن وہ تمہیں روح اور آگ سے ببتسمہ دے گا کئی لوگ ایسے ہیں جو سچائی اور حقیقت کو جانتے نہیں سینگ اڑانا ان کا شعار بنا ہوا ہوتا ہے آپ نے سوال پوچھا میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے لیکن میں پھر سے کہوں گا آپ کے عقیدہ آپ کی کتاب اور آن حضرت آپ کے مذہب کی میں عزت کرتا ہوں اور احترام کرتا ہوں اور یہی تعلیم دیتا ہوں اب آپ کا کام ہے کہ یہ جو ہوم ورک کرنے کے لیے میں دیتا ہوں تحقیق کرنے کے لیے وہ آپ خود تحقیق کریں عزت اور احترام کرنا اور بات ہے ایمان لانا اور بات ہے میرا ایمان مسی خداون پر ہے اہل قلیسہ کا ایمان مسی خداون پر ہے کیونکہ وہ گناہگار انسان کی بگڑی بنانے کے لیے آگئے دوسرے راستے دکھاتے رہے لیکن آپ راہ بن کر آگئے میرے عزیز بھائی آج اتنا ہی کافی تھا اگر آپ پسند کریں تو انجیل پاک کا مطالعہ کریں اور راہ صداقت پر چلتے ہوئے زندگی کے سفر کے اختتام پر در فردوس میں داخل ہو جائیں نکل آئیں تاریخی سے اور نور اور اجالے میں آ جائیں ذات الہی آپ کو برکت بکشے پھر ملیں گے ایک کیوں